اتراکھنڈ کے پور مخیمنتری تیویندر سنگھ راوت نے کیندر سرکار کے نو ورش پورے ہونے پر این ایک سی بھون کے سواگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ بیتے نو سالوں میں دیش کے ہر چھیتر میں ابودپور ویقاس ہوا ہے دیش کے سبھی ناغریک اس ابودپور ویقاس کے ساکشی رہے پردان منتری نریند موڈی کے کشل نیتروت میں دیش نیرنتر نئے کرتیمان استحافیت کر رہا ہے ایمم ویش کو مارگ دکھا رہا ہے ویگت نو ورشوں میں ہماری سرکار دوارہ ناکیول ونچت شوشت لوگوں کو مکھی ادھارہ سے جوڑا بلکہ ان کا سسشتی کروڑ بھی کیا اب دنیا کے بڑے بڑے اردشاستری وشلشک ویچارک سبھی ایک سور میں کہا کہ اکیسویں صدی بھارت کی صدی ہے اب پوری دنیا بھارت کو لے کر ایک وشوا سے بھری ہوئی ہے پردھان منطری نیرند موڈی کے سرکار کے نو سال کے نو پرمخ آدھار سیوہ سوشاسن گریب کلیار نوچر درد اچھا شکتی بھرشتہ چار کے آتنگواد پر نتیگت نرنے تتھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور سب کا پریاس رہا ہے پردھان منطری نیرند موڈی کے نیتریت میں بھارت وکاس کی نئی اچائیوں کو چھوڑا ہے یہ ابودپور یاترہ پردھان منطری موڈی کے دوردرشی نیتریت اچھا شکتی کے قارن سنبھا ہو پا رہا ہے جو کی سخد سنیوگ ہے کہ بھارت اپنے سندرتہ کے امرت کال میں ہے اور پردھان منطری نیرند موڈی کے نیتریت میں امرت کال کے سبھی لکشیوں کی پرابطی ہو رہی ہے یدی ہمارا دیش وکسد بھارت بننے کی اور اگر سر ہے تو اس کا قارن ابھی تک نو ورش میں سمر کر درشی کوڑ تیار کیا گیا ہے مضبوط آدھار ہے پردھان منطری نیرند موڈی نے وکاس واد کو مکشہ دھارہ میں لا دیا ہے بھارتی راجنیتک پٹل پر انہوں نے یہ سنشت کیا ہے کہ اب راجنیتی سیوہ کی ہونی چاہیے ونش واد کی نہیں نیتیگت بدلاؤ کی ہونی چاہیے ری فارم اور ٹرانس فارک کی ہونی چاہیے دوہزار چودہ میں پدھار سمالنے کے بعد سے پردھان منطری نریدن رنیرموڈی نے ہر نیتی میں بھارت پرطھم کے سنطلب کو استحابت کیا ان نو ورشوں میں سورہنگھڑی سر سماؤشی سورسپرشی وکاس نے یہ سنشت کیا ہے کہ اس وکاسی آترہ میں کوئی بھی ویکتی کوئی ورگ کوئی بھوبھاگ اور دیش کا کوئی کیا ہے کہ اس وکاسیاترہ میں کوئی ویکتی کوئی ورگ کوئی بھوباغ اور دیش کا کوئی کونہ پیچھے نہیں چھوٹنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ کے پہلے دیش نے جس کمزور نیترد کا دنش جھیلا ہے اور ریموٹ کنٹرول والی سرکار کیسے چلتی تھی یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے سرکار اور ایک پریوار کے چکر میں دیش کے بیش قیمتی دس سال برباد ہو گئے دس سالوں میں ارت ویس تھا کہاں جانے لگی کمر توڑ مہنگائی وکاس در بہت کم دیش کا آدمی شواس ہی کمزور پڑ چکا تھا دس سال میں بھارت کی حالت کیا ہو گئی تھی یہ باتیں دنیا سے چھپی نہیں ہیں تب دیش کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ نے نیریندر موڈی کے نیترد پر بھروسہ کیا اس بھروسہ نے دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیس کے نو سال میں ہی دیش میں شانتی سمردی وکاس کی سپیڈ بھی دکھائی دیا اور اسکیل بھی دکھائی دیا اس اثر پر بھاشپا کے چھیتری ادیچ سہجدرانند رائے بانزگاؤں کے ویدائق ڈاکٹر ویملیش باسوان ایمیل سی انوب گپتہ سہیت انی لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے اتراکھنڈ کے پوری مخمتری تیویندر سنگھ راوت بانزگاؤں کے سانسط کملیش باسوان نے کہا اور اپس تک پترگار میترو آج آپ سب سے میرا تو پہلی باری ملنا ہو رہا ہے اور میں اپنی ورشیر پارٹی کے ورشیر آپ سب کا ایک بار کنائے بینندن کرتا ہوں جیسا کہ ابھی مانی ادیش جی نے بتایا کہ سمیں پورے دائش میں مہا سمپر کا بھیان پارٹی کے دورا چکھایا جا رہا ہے اور بگت نو سالوں میں مانی پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی کے نیترتوں میں جو کام دائش کے اندر ہوا ہے اور بیس سو پٹل پر بھارت کا جو سممان بڑھا ہے ان کچھ بیسےوں کو لے کر کے میں آپ سے باتچیت کروں گا اور جو پارٹی کا ادھیان ہے اس کا ایک طرح سے سبھارمد ہے پہلی پہلا یہ کارٹنیہ پر ہو رہا ہے یہ جبکی کل اس کی سروات ہونی تھی لیکن پڑی سا میں ہوئی سن ریل دروڑھنٹنا کے کاران پارٹی نے سنبیدن سیلتا کا پرچے دیتے ہوئے پورے دیش میں جو بھی کارکم تھے ان کو ستھگید کر دیا اور اس لیے آج اس کی سروات ہو رہی ہے تو میں آپ کو کچھ بھی سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم ان نو سالوں کو دیکھیں اور اس سے پہلے کے دس سالوں کو دیکھیں تو پہلے جو دس سال تھے وہ دس سال بھرشتا چار مہنگائی پیروز جاری اور بکاس کی کبھی جہاں پر چنتہ نہیں ہوئی ایسے وہ دس ورس دوہزار چار سے چودہ کے بیچ میں تتکالین سرکار نے دیش کو پیچھے دھکینے کا کام کیا ہم سب جانتے ہیں کی پرتی دن ایک بھرشتا چار کی خبر چھکتی تھا میڈیا کے مادیم سے اور تمام انیم مادیموں سے پرتی دن ایک بھرشتا چار کی خبر چھکتی تھی مہنگائی چرم پر پہنچ گئی تھی اور دوہزار چودہ میں ایک بڑا پریورتن دیش کے اندر ہوا اور بھارتیہ جنتہ پارٹی ڈی اے وہ کون بہمت کی سرکار بنانے کا موقع دیش کی جنتہ نے دیا دوہزار چودہ من پردھان منتی جی نے یہیں اتر پردیش سے اور وارانسی سیٹ سے لوگ سبح کا چنو لڑا اور یہی نہیں تو انہوں نے جب پوچھا گیا کیا وارانسی سے کیوں چنو لڑ رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ماں گنگا نے مجھے بلایا ہے اور اس میں صاف صاف انہوں نے تصویر دے دی تھی کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جو موڈی جی کے نرتب میں سرکار بنے گی اس کا ویجن کیا ہوگا اس کی سوچ کیا ہوگی وہ کس طریقے سے کام کرنا چاہتی ہے یہ سب انہوں نے سنکیت دے دیا اور دنگا کا اصیرواد ملا پون بھومت کی سرکار بنی اور جب سنسد بھومن میں گئے تو انہوں نے سنسد بھومن میں بھوسنے سے پہلے اس کی دہری میں ساسٹانگ پرنام کر کے اور کہا کہ یہ مندر ہے اور اس کی پویترتہ یہ ہمارے لوگ تنکر کا مندر ہے اس کی پویترتہ اور اس کا مان سممان کو کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا اس مان سممان کو بڑھانے کا کام کروں گا اس سندیش کے ساتھ دو ہزار چودہ میں کہ سرکار بنی پرارم کھنے گی چلنی سروح ہی اور ان نو سالوں میں کوئی بھی بھرشتا چار ایک بھی بھرشتا چار اس سرکار کے کارکال میں سننے تک کو نہیں ملا یہاں تک کی کوئی آکشے تک نہیں لگا پایا کون پار دستہ کے ساتھ سنبیدن سیلتہ کے ساتھ اور پرفورمنس کے ساتھ یہ گورنمنٹ چلی آرثک آرڈٹ ہوتا تھا لیکن نرین بھائی موڈی نے پرفورمنس آرڈٹ اور آؤٹکم بیسٹ کو گورنمنٹ اس دیش کو ان نو سالوں میں دی اس کا پرنام یہ رہا کہ جب کون پار دستہ ہوگی تو پھر بھرشتا چار کی گنجائی سوتہ کم ہو جاتی ہے اور ایک بھرشتا چار مخت سرکار دینے میں یہ سرکار کامیاب دی اور یہی نہیں تو ہم سب نے دیکھا ہے کہ ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ٹرانس فرنسی کے لیے اور ٹیکنولوجی کے مادھیم سے جہاں ایک تو جو کبھی ایک پردھان منتری جی نے کہا تھا کہ ہم دلی سے ایک روپیہ بھیجتے ہیں اور گاؤں کے کسان تک گاؤں کے جو اس کا حق دھاری ہے جس کو اس کا عدکار ہے اس تک ماتر پندرہ پیسہ پہنچتا ہے پردھان منتری جی نے راجیو گاندی جی نے سارو جنگ منچ سے بات کی تھی وہیں ڈیجیٹرلائزیسن کی مادھیم سے ہنڈیٹ پرسینٹ ان کی مدد ان کے گھر تک پہنچی ان کے کھاتے تک پہنچی اور اس کے لیے دیش کے ان لوگوں کو جن کو بینکنگ سجدہوں کا لاب نہیں ملتا تھا ان لوگوں کے بینکنگ میں ان کی سہی بھاگیتہ کی یعنی کی جیرو بیلنس کار پر کھاتے کھولے گئے جیرو بیلنس پر کھاتے کھولے گئے اور ان لوگوں کو بھی بینکنگ سجدہوں کا لاب دیا گیا پورا جب ڈیجیٹل ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سارا پیسہ ہنڈیٹ پرسینٹ پیسہ ان کے کھاتوں میں بھیجنے کا کام کیا کیوں وہ سمسیہ ہو جاگر نہیں کری سمسیہ کا سمادھان من یا پردھان منتری جی نے ان کھاتوں کے مادھم سے کیا اور آج چاہے ہماری بیدوہ مہلائیں ہوں دیویانگ ہوں آردھک روپ سے کمجور ہوں بچوں کی آردھک سہتہ ہو کسانوں کی آردھک سہتہ ہو ایک کلک پر اربوں روپیہ ان کے کھاتوں میں پہنچ جاتا ہے یہ سوچتہ پہردستہ اور بھرشتہ چار مکتب دکاس کا ایک مارڈل ماننے پردھان منتری جی نے دیش کو دیا دیش کا جو امرد کال وہ بھی منانے کا وہ بھی سو بھاگیا من نے پردھان منتری جی کو ملا اور اس امرد کال میں کوئی سو تارگیٹ رکھے گئے تھے کہ ہر گھر کا اپنا سوچالے ہوگا ہر گریب کے پاس اپنا گھر ہوگا سوچالے ہوگا بزلی کا کنیکشن ہوگا اور اب پانی کا کنیکشن دینے کا مہابیان بارہ کروڑ سے زیادہ پریواروں کو ابھی تک ہر گھر نل سے جوڑنے کا کام موجی سرکار نے کیا ہے یعنی کہ جو مول بھوت آو سکتا ہے جو جروری آو سکتا ہے ان کو دینے کا کام کیا اگر ہم سواستہ کے چھتر میں دیکھیں تو جو آرکھتھک روپ سے ساماجک روپ سے جو گریب طبقہ تھا جاتی آدھار پر جو کمجور تھا ایسے دس کروڑ پریواروں کو پانچ لاکھ روپیہ وارسک سواستے سرکشا کبھس دینے کا کام اور دنیا کی سب سے بڑی سواستے یوزنہ دینے کا کام اگر کسی نے کیا تو ہمارے ماننے پردھان منتری جی نے کیا ہمارے ماننے پردھان منتری جی کے نیترکتوں میں یہ سب ہو پایا یہی نہیں تو جو جیون دکشک دوائیاں تھی جو بہت مہنگی ہوتی تھی ان میں پچاس پرسنٹ تک کی کمی آئی جینرک دواؤں کے مادیم سے بہت سستی دوائیاں اپ لفظ کرانے کا کام نرین بھائی موڈی کے نیترکتوں میں ہوا جو ہماری اور سوتا مہلائیں ان کے اکاؤنٹ میں ماتری بندنہ یوزنہ کے انترگرد ان کو اور جچہ بچہ کے سوست رہنے کے لیے ان کے لیے دھن کی ابنڈن کی بیوستہ کی گئی تو سواستے کے چھتر میں تمام جو میڈیگل کولیج ہیں ہر لوگ سبھات چھتر میں ایک میڈیگل کولیج کا ٹارگیٹ رکھا گیا ایمز کھولے گئے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سواستے کے چھتر میں ایک آمول چور پرورت کرنے کا پریاث ہوا کوویڈ نائنٹین یہ مہماری کا کالخند ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا ہم سب نے دیکھا اور کوویڈ نائنٹین کو جس طرح سے ہندل کیا گیا اور دیش کی جنتہ کو اس میں انوالو کیا گیا چاہے تھالی بجانے والا کام ہو گھنٹی بجانے کا کام ہو بلیک آؤٹ کا کام ہو عام آدمی کو جاگروک کرنے کی دیشتیشت جاگروک کیا گیا اور اس کو انوالو کیا گیا اور پورے دیش کے جو رو سیوگ کے لئے نکل پڑے اور کوویڈ نائنٹین جیسی مہاماری کو ہمارے دیش نے بہت اچھے طریقے سے اچھے پربندھن کے طریقے سے اور اس کو ہم لوگوں نے فیش کیا یہی نہیں پہلے ٹیکے بنتے تھے چالیس سال لگ جاتے تھے تیس سال آپ پرانا اتحاس دیکھیں کہ کبھی کوئی مہاماری آئی کتنے دن بعد کوئی ٹیکہ کرنی ایجاد ہو پایا کہاں سے ٹیکے ہمارے پاس آئے انجار کرتے تھے دنیا کے سامنے دیکھتے رہتے ان کی موہ میں دنیا کے گریب دیسوں کے لیے اور تمام ضرورت میں ان دیسوں کے لیے یہ ٹیکہ کئی دیسوں کو نصر کو بھی اپنی دکھر آیا یہ کام سواستے کے چھتر میں ایک ابھوت پور اور ایک مہاماری میں کیسے اس کو سمالا جا سکتا ہے یہ کام مان پردھان منتری نے کیا آپ کو دھیان ہو گا تو دو لیب اس میں پورے دیش میں تھی کیول دو لیب تھی جہاں پر کورونا وائرس کی جانچ ہوتی تھی دو لیب تھی دیش میں ممبئی میں تھی ایک ڈلی میں تھی اور آج جب یہ بیماری آئی تو جلوں میں کئی کئی لیب بن گئی اور تمام جو آئی شیو ہیں اتنے تبقال پربھاؤ سے اور آئی شیو کا نرمان کیا گیا وینٹ لٹر ہمارے دیش میں نہیں بنتے تھے سرو میں باہر سے مغائے گئے وینٹ لٹر بننے شروع ہی ہمارے دیش میں کمپنیوں نے بنانا شروع کیا اور ہم اس مہا ہمارے کو ہم نے اس کو فیش کیا اور اس سے ہم نے اپنے دیش واسنوں کو ماننے پردھان منتری جی کے نیترتوں میں ہم نے ان کو بچانے کا ایک مہا پریاس کیا اور اس میں بھارت دنیا کا ماغ دست کے روح میں بھارت نے کام کیا بھارت سے دنیا کے لوگ نے اس میں سیکھا ہے کسی کے چھتر میں اگر ہم دیکھیں کسانوں کی چھتر میں اگر ہم دیکھیں تو کسانوں کے لیے کسان سمان نے دی کسانوں کے لیے فسل بیمائی اوزنہ کسانوں کے لیے قسم اوزنہ ہر کھیت تک پانی پہنچانے کے لیے ہر کھیت کو پانی پہنچے اس کے لیے بیجلی کی عوادت سپلائی میں دوہزار چودہ کے چنو میں یوپی کا سہ پربھاری تھا اور اس سمیں مجھے پورا اتر پردیش گھننے کا موقع ملا تو لوگ بہتے سا بیجلی آتی ہیں بیجلی کے تاروں لوگ کپڑے سکھاتے تھے یہ استطیق تھی بیجلی کی اتر پردیش میں اور دیش کے اینے راجیوں میں گزرات کو گھر چھوڑ دیا جائے اتر خند کو چھوڑ دیا جائے کچھ راجیوں کو چھوڑ کر اور اتر پردیش جیسے راجیوں کی بہت استطیق خراب تھی تو کسانوں کے لئے ان کے لئے عبادت بجلی اور اس کا پرنام ہمارے کسانوں نے دیا ہے اس کے قرار ہمارا اتبادن پڑا تو کسانوں کے لئے کرسک اللہ کی تمام یوزنائے اور اس سرکار کے دورہ چڑھائی گئی جو گوشنہ ہوتی تھی پہلے کہ کسانوں کا رنماؤ کر دیا جائے گا لیکن رنماؤ کریں کیسے اس کے لئے تمام تنتر چاہیے وہ تنتر نہیں تھا لیکن ڈیجیٹالائیزیسن کی مادھیم سے یہ سب کچھ اور سنبھو ہو پایا اس کانفرنز میں بستے دی بھومی سے آئے مکمت آجن تیویت سنگ سنگ جی پایس پریس کانفرنز میں آجن سوگر کرتا ہوں میں یہاں پاستے محمد آدھن سوی آدھن تیوی ہم لوگ کے چھتری آدھن آدھن رائی جی ہم لوگ کے کرباری آجن گوتم جی آجن سنگ جی ہماری بدائق باز گاہ ہمارے جی لاب دیکس آدھن آپ سبھی نوکا میں اس پہ سوالت کرتا ہوں اور پاستت ہمارے سبھی پترکار بن جو آدھن محمد جی نے آدھن مودی جی کے نتط میں پچھلے نو مرسوں میں جو بے مشال کائر کیے گئے اس کے بارے میں بیتوت انہیں چچا کیا پتایا چاہے وہ سڑک کی بات رہی ہو چاہے سرک چاہے چکتسا کی بات رہی ہو چاہے بزلی کی بات رہی ہو جو پچھلے نو مرسوں میں آدھن مودی اور یوگی جی کے نتط میں جو بے مثال کائر ہم لوگوں نے کیا اس کو لے کر ہم لوگ مہا سمپر کا ویان میں گاؤں گاؤں جا کر جو سنکل پلئے تھے ہم لوگ اس کو پورا کی ہیں ان کو بتانے کا کائر کر اس میں اپنے لوگ سبھا پانس گاؤں میں جو بڑے بار ہوئے پچھلے نو ورسوں میں آدھنی مودی جی کی نتط میں میں اس پر سر چرچا کرنا چاہتا ہوں میرے پانچوں ویدان سبھاؤں میں سب سے بڑی جو مانگ رہی ہے جس میں آپ سب لوگ پرچت ہیں جو کئی بار ہم لوگوں نے اس کے لئے دھرنا پردیسن کیا جو لگ بک بن کے تیار ہیں جیسے اینس 29 کی سڑک گوری پور سلے کے بنارس جو جانے میں سب سے دکت والی جو مکمتری جی موضی جی کے پردی بار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں آدھر نی یوگی جی کے پردی بار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں دوریا پار میں پری پار سب پور کی لگت سے اتنال پنا بن 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 تیار جو آنے والے کچھ مہینے دو مہینے کے اندر اس کا اُس گھاٹن بانس گھا بیدان سوا میں اور رد پور کی جو دوری تھی اس پہ چندہ گھاٹ آدنی مکمتری جی کے نکت میں چندہ گھاٹ پور کے نام سے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ بن جلے کو جڑ جاتے بیل ڈا کٹن یا مارک جو ہمارے برہج بدان سوا میں وہ بھی اتحاسی شلک ہے جس کو آدمی ہے پرحان منتری شلک گرام یوزنہ کے انترگت اس کو سکریت کیا گیا ایسے تمام ہے تو دو شر بابا کے بارے میں آپ سو لوگ جانتے پیناہ سعید اسمارک ہے اس پر کروڑ دیکھ اس کو ہم لوگوں نے رکھ رکھ کیا جو آج وہاں پر ایک میلے کی طرف پر لوگ وہاں پر جا کر دیکھ کام کرتے ہیں بانس گاؤں میں برہج میں جب کھیل باناؤ سے آدمی پدھام منتری جیس کھیل انڈیا پرموڈ کر اسی طرح ہمارے باناؤ گاؤں میں برہج میں ایک منی سٹیڈیم دیکھ نشیط اور کھولانیوں کے لئے سائد کرنے کا کام کیا آئیلیا مندر جو آپ سب لوگ جا درسن کرتے آج سے نو سال پہلے کسی بھی سرکار نے اس کو دھیان نہیں دیا آدمی مودی اور یوگی جی کے نتت میں وہاں کا جردار ہوا ایسے ہی گچپور کھوڑی رام پیسے رکھ ہے کھوڑی رام گولا مار کی چوری کر ہے درجن وں سماج کی آخری وقتی کو جن کر لانی کار یوج نا ہم لوگ نے چلایا تھا کہ ہم ان تک کیسے پہنچیں وہ ہم پہنچا رہے ہیں اس کو لے کر آج یہ پھر کانفرنس تھا میں چیزوں کو دورانے نہیں چاہتا ہی